موسیقی 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 اور اس میں بھاپ دینے کے لئے میں نے اس کو رکھ دیا تو جب تک اس میں 8 سے 10 منٹ تک بھاپ رہتی ہے تو ہمیں دوسرے کام کر لیتی ہوں تو میں نے گریوی کی تیاری شروع کر دی تو اس کے لئے میں نے 2 ٹیبل سپن آئل میں ایک دالچینی کا سٹک جاویتری زیرا دو ہری لائچی اور لونکے آئٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں دو چھوٹے پیاز آئٹ کر دیے اور اس کو تھوڑا موٹا موٹا ہی سلائس کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو گرائن کرنا ہے تو سوتے کر لیں گے پہلے اس کو کاندھا جیسے ہی تھوڑا سوتے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں 8 سے 10 کاجو آئٹ کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹماٹر آئٹ کر دی میڈیوم سائز کے اس کو سوتے کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں آدھا ٹیسپون نمک آئٹ کر دیں گے اور آدھا ٹیسپون کشمیری لال میر چاٹ کر دیں گے اس سے اس کا کلر کافی انہائنس ہوگا سوتے کر لیں گے اس کو اچھے سے جلا لیں گے تھوڑا سی پانی آٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں ٹماٹر اور کھاندے کو اچھے سے گلانا ہے اس میں آٹ کر دیں گے پانی دو سے ٹیسپون پانی میں نے آٹ کر دیا اس میں اور اب ایک ٹیسپون اس میں ادھا ٹیسپون کا پیسٹ آٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو ڈھک دیں گے جب تک ٹماٹر گل نہیں جاتا فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے زیادہ ہائی فلیم نہیں کریں گے اور جب تک یہ گل رہا ہے تب تک میں دوسرا مارینیشن کر لیتی ہوں تو میں نے بونلیس چکن لے لی میں اس میں ایک ٹیسپون ادھا ٹیسپون پیسٹ آٹ کر دیا ہے کشمیری لال میرچ لال میرچ اور ٹکا مسالا چاٹ مسالا کالی میرچ اور نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ایک ٹیسپون بیسن اور کون فلور بھی آٹ کر دیا آپ چاہے تو رائس فلور بھی آٹ کر سکتے ہیں اس میں آدھا نیمبو کا جوز بھی آٹ کر دیں گے دو سے تین ٹیسپون اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو جب تک یہ مارینیٹ ہو رہا ہے جو ہم نے کاندہ اور ٹماٹر کا تھا اس کا پیسٹ بنا لے گی تھنڈا ہو چکا ہے اور دوسری طرف میں جو چکن ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں سے میں نے کوئلا نکال دیا ہے اور پین میں میں نے ایٹ کر کے اس کو اچھے سے روست کر لیں گے تو زیادہ ڈیف فرائی نہیں کریں گے ہم صرف سوٹے کریں گے اس کو ہلکا سی دونوں سائٹ سے لال کر لیں گے اس سے اس میں اچھا سا تندوری فلیور آ جائے گا تو دونوں سائٹ سے میڈیم فلیم پہ کریں گے تاکہ چکن کو ہمیں بعد میں زیادہ گلانا نہیں پڑے اچھا سی سوفٹ ہو جائے چکن تو اسی طرح میں نے سارے چکن کو اسی طرح فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال دیں گے دوسرے پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آئیل اور بٹر کا کیوب آٹ کر دیا ہے جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا تھا خاندی ٹاماتر کا سکو آٹ کر دیں گے اور باؤل کو کلین کر کے اس میں پانی آٹ کر کے میں نے چار سے پانس ٹیبل سپون پانی بھی اس میں آٹ کر دیا ہے فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے زیادہ ہائی فلیم نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کاجو رالا ہے اس کے بعد اس میں دنیا پاورڈر اور تھوڑا سی اس میں ہلتی پاورڈر آٹ کر دیں گے اور ایک ٹیسپون لان مرچ آٹ کر دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے سوادنوں سارا آٹ کر سکتے ہیں اچھے سے چلا لیں گے اس کو فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور اس کو اچھے سے چلاتے رہیں گے جیسے ہی تھوڑا اس میں آئل ریلیز ہوتا ہے تو اس میں ہم نے جو فرائیٹ چکن تھا اس کو آٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو چلا لیں گے مسالی کے ساتھ چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور گریوی میں اچھا سا آئل بھی ریلیز ہو گیا ہے تو اس میں میں نے آٹ کر دیا ہے ٹومیٹو کیچپ تو دو سے تین ٹیبل سپن اس میں ٹومیٹو کیچپ آٹ کر دیں گے اور کرش کر کے کسوری میتھی آٹ کر دیں گے ایک سے دو ٹیبل سپن اور اس میں آٹ کر دیں گے ملک کریم تو میں نے گھر کی ملائی جوتی وہ آٹ کر دی ہے آپ چاہے تو ملکی فریش کریم آٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چلا لیں گے تو ہماری گریوی آلماس ریڈی ہو چکی ہے ایک منٹ کے لئے اس کو اور پکا لیں گے بس گریوی ہماری ریڈی ہے تمہارا بٹر چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہے تو اوپر سے اور بٹر بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے اس کو آپ تندوری نان پراتھا رائس کے ساتھ جیرہ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو میں نے پاول میں اس کو نکال لیا ہے اوپر سے چاہے تو آپ کریم بھی سرف کرتے وقت ڈال سکتے ہیں تو ابراہیم کو بٹر چکن بہت زیادہ پسند ہے تو اس نے پہلے ہی بول دیا تا کہ مجھے بٹر چکن کھانا ہے اور ساتھ میں جو فرائیڈ چکن ہے وہ بھی اس کو بہت پسند ہے تو میں نے بونلس چکن بھی فرائی کر لیا ہے تو جو ہم نے مارینیٹ کر کے بونلس چکن رکھا تھا اس کو میڈیم فلیم پہ ڈیپ فرائی کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ کریں گے تو تین سے چار منٹ دونوں سائٹ ٹرن کرتے ہوئے ہم اس کو اچھا سا لال کر لیں گے جیسی یہ کرسپی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو نکال دیں گے تو تین سے چار منٹ پہ میڈیم فلیم پہ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو سرف کر لیا تو جیرہ رائیس کے ساتھ میں نے بٹر چکن اور فرائیڈ چکن اور ہم نے باہر سے تندوری روٹی مانگا لی تھی تو یہ ہمارے لنچ ریڈی ہو گیا تھا لنچ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا آرام کیا اور اس کے بعد ہم شام کو چلے گئے میلے میں تو ہمارے گھر کے ہی پاس میلے لگا ہوا تھا تو وہاں پر ہم میلے میں چلے گئے اور وہاں پر بچوں کو تھوڑا گھمانا تھا کیونکہ ابراہیم کا برڈے بھی تھا اور اسے تھوڑا کئی گھومنے جانا تھا تو پاس میں ہی میلے لگا تھا تم نے سوچا کہ وہیں پر اس کو گھما دیتے ہیں وہ انجوائی بھی کر لے گا تو بچے نے ساری رائٹس انجوائی کر لی بچوں نے اور بہت ہی مزے مزے کی رائٹس بچوں نے کافی انجوائی کیا موسیقی موسیقی کافی اچھے اچھے رائٹس سی تو بچوں کو بہت زیادہ مزے آیا اور کھانی پینے کی بھی بہت ساری چیزیں تھی تو بچوں کو جو بھی کھانا تھا وہ ہم نے کھلا دیا اور ساتھی مجھے دیکھ گیا یہ پان اور بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہا تھا کیونکہ یہ ویریس ٹائپ میں ڈیفرنٹ فلیورز میں پان تھے چوکلیٹ پان اور گلکن والا میٹھا پان بہت ہی الگ الگ باریٹی کے پان تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے یہ کلپ بھی لے لیا اور میں نے اپنے لئے پان بھی لے لیا اس کے بعد ہم میلے کے بعد ہم چلے گئے کیک لینے اور ابراہیم کو اس کی پسند جائے کیک دلانا تھا اس لئے ہم میلے کے بعد ہی شام کو اس کے ساتھ کیک لانے کے لئے چلے گئے اور اس کی پسند سے پھر ہم نے اس کی پسند کا چوکلیٹ کیک لے لیا اس کے بعد ہم آگئے گھر اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو کہا کہ کیک کاٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو اور اس کے بعد اس کو خوش دیکھ کر ہمیں بھی خوش مل گئی بچوں کو خوش دیکھ کر گھر میں عجیب سے رونک آ جاتی ہے اچھا لگتا ہے تو اسی طرح بچوں کا ڈے سپیشل بنانے کا یہ جو موقع ہے بچوں کے لئے سال میں ایک بار آتا ہے تو ضرور سے بچوں کو خوش کیا کریں اس سے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے اور گھر میں رونک بھی ہوتی ہے تو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو بلوگ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ